اپنے ایکچال پوزیشن کا سارا بتایا جا رہا ہے اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ایفیڈیوٹ داخل کیا ہے ماننے آئے اچھتم نیالی کے عدیش بھی آئے ہیں اس کے بارے میں کہ وہاں پر رستہ دلایا جائے اس کے لئے ہم نے اچھ سطریہ بیٹھک رکھی ہے اس میں پینسلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہم کو پندرہ تارک مکھہ منتر جی کے عدیشتہ میں ہوگی ہے دیکھئے یہ اندولن تو رہا ہی نہیں اندولن میں لوگ تلواریں لے کر نہیں آتے اندولن میں لوگ لاتھیاں نہیں مارتے اندولن میں لوگ آنے جانے والوں کے رستے نہیں روکتے اندولن میں تو دھرنے دیتے ہیں بھوکھڑتالیں کرتے ہیں یہاں پر ایسے ایسے انسٹانسز ہوئے کہ بھوکھڑتال کر کے انہوں نے اپنی جندگی دے دی ایسے بھی انسٹانس ہوئے ہیں تو یہ اس کو اندولن نہیں کہا جا سکتا اس کو تو آپ گدر کہہ سکتے ہو جہاں کوئی اور شبد کہہ سکتے ہو اس کو اندولن نہیں کہا جا سکتا ہے نہیں پھر کیپٹین دوسری بات وہ تو کہہ رہے ہیں نا جو کی ایک پردہ تانترک طور پر بنے ہوئے مکھہ منتری کو نہیں کہنی چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو گڑھ بڑھ کرنی ہے جا کے ہریانہ میں کرو دلی میں کرو اور یہ ایک مکھہ منتری کا کہنا ہے تو بہت غلط بات ہے نا جی کہ میرے جاں مت کرو جا کے دلی اور گڑھ گاؤں میں کرو یہ تو بہت گیر جمجہ رہا ہے اور اس سے یہ چیز بھی صد ہوتی ہے کہ یہ جو اندولن کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے امریندر سنگھ کا ہی ہاتھ ہے اور امریندر سنگھ نے ہی اپنی رازنیتک کانگشوں کو پورا کرنے کے لیے یہ جندہ رکھا ہو ہاں تو پھر اگر وہ اوڈگی پردیش میں کرتے ہیں تو اس سے ان کو تکلیف کی ہوتی ہے نہیں اینے چار سے نے جو 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 جانگاری مانگی ہے ہم پوری جانگاری دیں گے دیکھئے ہاں ہم نے ان کے بیان کو پوری طرح سے کنڈیم کیا ہے اور کھا ہے کہ مکھے منتری کو اس پرکار سے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ حریانہ میں کرو دلی میں کرو مطلب کہ وہ حریانہ اور دلی کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں نو کمنٹس نو کمنٹس نو کمنٹس اس کو ہسٹال میں ایڈوٹ کیا جائے تاکہ بیماری جیدہ نہ فیل سکے ہوم آئیسولیشن والوں کو بھی دفتر میں بھرتی کیا جائے اور جو نے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی ہسٹال میں داخل کیا جائے تاکہ وہاں پر کنٹیرمنٹ بھی رہتی ہے اور وہاں پر ہمارے پاس کووڈ وارڈ ہیں اور وہ سپریٹ نہ ہو prix اور وہاں پر ہیوپ کے پاس حریانہ نہیں ہائیوپ کے پاس حریانہ میں کوئی کیسین جائیں سر حریانہ میں بھی خاص پر ہوا کے پاس پر ہوا ہے ہی رہیو پر ہائیوپ حریانہ میں بھی خاص پر ہوا ہے اگر میں چاہتا ہے لہاں حریانہ میں بھی ہم نے لگوگ ایک کروڑ ترہ سی لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن ہم کر چکے ہیں جو کی بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو ہمارے الیجیبل لوگ بنتے ہیں وہ بھی لگوگ اتنے ہی بنتے ہیں جو اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی بنتے ہیں اب اس میں سیکنڈ روز ہے وہ بھی چالیس پچاس لاکھ لوگوں کو ہم لگا چکے ہیں اور اب ہم نے اپنا سارا جو ایمفیسیز ہے وہ لوگوں کو سیکنڈ روز لگانے پر لگا رکھا